اسلام علیکم جی آج کے اس ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزن ہے میں کہ جمعہ نہ ویلوگ بھی کار لینا چاہیدہ بڑے دینوں ہو گئے کل دو اہم خبریں پھوڑی گئیں ایک خبر تو یہ تھی کہ زرتاج گل جو ہیں وہ وعدہ مافگواہ بن کے اور پریس کانفرنس کرنے کے اوپر راضی ہو گئی ہیں اور دوسری افواہ یہ تھی کہ امران کان آئے گی علب اٹھائے گی دو سو ارب ڈالر لائے گی سو ارب ڈالر آئی ایم اپ کے موہ پہ مارے گی اور سو ارب ڈالر آب پہ لٹائے گی جیسا مشہور فکرہ جن کے والد صاحب جو تھے وہ تعلیمی ویزے پر اسٹریلیا جاتے ہوئے ائرپورٹ پہ گرفتار ہو گئے تھے اور جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر رکھا ہے کہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر تین پرچے پاس کیے تھے گریجویشن کے جناب با مراد مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی کے پی کے کے علاقے تورخم کے کسی جگہ پہ اردگیٹ بارڈر کراس کرتے ہوئے برکہ پہن کے پکڑے گئے ہیں اہوی خبر آئی اچھا ہم نے پکڑنے والوں سے پوچھا کہ بھائی جان کوئی ایسی بات ہوئی ہے وہ فوراں موقع کے اوپر پکی پیری مکر گئے انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ افواہ ہے اور قطن ایسی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرنا نہ تو کڑی زرتاج جو ہے نہیں زرتاجو زرتاجو ہمارے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب نہ ہم مارا کوئی رادہ ہے اور مراد سعید تو قطن نہیں پکڑے گئے مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں دو اطلاعات ہیں رہی ہیں اے اداروں کی طرف سے جو اطلاع ویڑ گی تھی آتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف افغانستان جا چکے ہوئے ہیں جبکہ جو ہمارے ذرائع بتایا کرتے تھے اور بتایا کرتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر چھپے ہوئے تھے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے اور بغاوت بن ہو کہ ہزارہ ڈوین سے ایک جو مفرور ملزم ہے پولس کو مطلوب شخص ہے وہ گلگت بلتستان کا چیف منشٹر منتخب ہو چکا ہے پہلے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے منتخب ہوا تھا اور اب اس نے ایک نیا گروپ بنایا ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی پارلیمانی گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ جس اگر ایک پارلیمانی پارٹی ہے اس کے ارکان ہیں دس میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں اگر اس میں گروپ بنے جس کے اندر چھے ارکان ہو جائیں تو اصل پارٹی چھے ارکان والوں کو سمجھا جائے گا چار ارکان والوں کو نہیں سمجھا جائے گا تو اس طرح جو انہوں نے گروپ بنایا ہے یہ جو چیف منسٹر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر جو بھی ہیں گلگت بلتستان انہوں نے جو گروپ بنایا ہے وہ پی ٹی آئی کا جو پورا گروپ تھا اس سے چونکہ تعداد میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو لہذا اب وہاں پہ یہ پی ٹی آئی سمجھی جائے گی باین ہی جس طرح ازاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو گروپ بنا وہ اکثریت میں تھا اور امران احمد خان نیازی کے ساتھ جو گروپ کھڑا تھا وہ چھوٹا ہو گیا تھا تو پھر اس کو اصل پی ٹی آئی جانا جائے گا جو کہ ان سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا ظاہرہ ٹوٹنے کی وجہ ہے کہ جنہوں نے اکٹھے کر کے دیئے تھے وہ چونکہ اپنے اہدوں پہ برقرار نہیں رہے ویسے انہوں نے اکٹھے کرنے کے اندر اربوں روپے کی دیاری بھی لگائی تھی اور اس کی خبر بھی چھپ گئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر پھر جناب فیض حمید صاحب کے تقرر شدہ ما شاء اللہ بادشراع قسم کے آدمی تھے اور بادشراع قسم کی کرپشن کرتے ہیں اور ٹکنے بیجتے ہوئے اور اہدے کے پیسے پکڑتے ہوئے پائے گئے تھے وہ خبر چھپ گئی تھی بھیسے اس طرح کی خبریں چھپتی نہیں ہیں پتہ نہیں آپ وہ صحافی جس نے یہ خبر دی تھی وہ کہاں ہیں ادعا کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ زندہ ہو اور اس کے بچے اس کی دوبارہ شکل دیکھ سکے لیکن وہ خبر چھپ گئی تھی کہ فیض حمید صاحب کے محکمے کے جو ایک صاحب تھے وہ صاحب جو تھے وہ پچاس پسیس کروڑ لپیہ لے کے تو ٹکٹیں تقسیم کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے اور ساتھ میں منی بیک گرنٹی جیت کی یقین دہانی کراتے ہوئے بھی پائے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو خیر یہ میں نے کہا کہ یہ بتا دینا چاہیے اچھی بات ہوتی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی ٹوٹی تو بڑا گروپ بن گیا عزاد کشمیر کے اندر اور گلگل پلتستان میں پی ٹی آئی ٹوٹی تو بڑا گروپ بن گیا اور اس بڑے گروپ نے وہاں کی چیف منیشٹر شپ جو ہے وہ کلنچ کر لی ہے پکڑ لی ہے کوٹلی ہے لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ کی پی پولس کے مفرور ہیں یہاں سے پتہ نہیں وہ کیا چوری ڈکیٹی قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے اور وہاں پہ جا کے چھپے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے سر نکالا میں شامل ہو جا تو خیر یہ اب مراد سعید صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ موصوف وہاں پہ تھے دوسری اطلاع جو ہے اب ادارے جو ہیں وہ اس بات پہ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی جیوگرافی حدود میں موجود نہیں ہیں اگر یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی درست ہے اگر تو پہلی بات درست ہے تو پھر تو یہ خبر فیک ثابت ہو ہی جاتی ہے لیکن اگر یہ بات درست نہیں ہے تو پھر دوسری بات کے اوپر ہم گوھر کر لیتے ہیں کہ موصوف گلگت بلتستان میں تھے اب چونکہ وہاں پہ ان کی پارٹی کی حکومت نہیں رہی تو وہاں سے انہوں نے بھاگنا تھا جس طرح شیولی فراز نے بھاگنا تھا اور جس طرح کے اور دیگر جو پی ٹی آئی کے مفرور ہیں انہوں نے بھاگنا تھا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی اریجنل بیگم کے ساتھ جو بھاگنے لگے تھے زہرلہی روڈ والی اپنی رائشے جہاں سے جہاں کے بعد وہ پکڑے گئے تھے اس کے بعد موصوف جو تھے ان کی منزل گلگت بلتستان تھی اور اگر ایک دفعہ وہ موٹر وے پہ چڑھ جاتے تو پھر بریک ان کی گلگت میں ہی جا کے لگنی تھی لیکن قسمت نے یاوری نہ کی اب جناب ان کو ذرکاری پروٹوکول میں سیار کراتے پھر پچھلے دنوں سنا ہے کہ ان کو اڈیالا جیل راول پنڈی میں بھی منتقل کیا گیا ہے اور جیل کے اندر سب سے زیادہ رولا جس بابے نے ڈالا ہوا ہے اس کا نام پرویز الہی ہے اور پرویز الہی صاحب کو اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے وہ اس مسئیبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن ان کا صاحب زیادہ نہیں مان رہا اور صاحب زیادہ سپین میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پین میں بیٹھے ہوئے ہیں پین اور سپین کا کیا جوڑ ہے تو وہ ایک عجیب رشتہ ہے نالج اور فالج میں جیسے بڑا چوکی دار لڑکیوں کے کالج میں ضمیر جعفری صاحب مرہوم ان کا شیر ہے تو اسی طرح کا پین اور سپین کا رشتہ ہے سپین میں بیٹھے ہوئے ہیں مونس الہی صاحب اور پین میں بیٹھے ہوئے ہیں جنابے ان کے والدے گرامی پرویز الہی صاحب تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وہاں تشریف رکھتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر پہنچ گئے ہیں تاہم مراد سعید صاحب وہ کس کی مراد ہیں اور کتنے کا با مراد ہیں نمبر ون وزیر تھے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کی کابینہ کے یار یہ اس طرح کی باتیں بھی خفیہ نہیں رکھتے یار ٹھیک ہے مہتے مائی آئیں جی مل گئے جی میں ٹیچی بٹنا جی جوڑی ملو یہ اس طرح کی باتیں بھی درست نہیں رکھتے یار ملو کہ خفیہ نہیں رکھتے ملو یہ آپس کی باتیں ہوتی ہیں یار اس کو خفیہ رکھنا چاہیے نہیں نمبر ون منسٹر جو ہے ایک سو اٹھ رب روپیہ جو مرتا ہوا ہمارا ڈاگ کا میک میں اس کے اٹھا کے بی بینک کو دے دیئے اور سنا ہے کہ اس کے اندر جو اتلے آٹھ تھے وہ مصوف نے لیے براہ راست وصول کیے وہ بہت بڑا ہے اب اس حکومت کو تو خیر نہ شرم آتی ہے نہ ہوش آتی ہے نہ خیال آتا ہے اسی رولہ پائی رکھیے اپنا تو یہ نمبر ون وزیر کا درجہ انہیں اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تو مراد سعید صاحب جو ہیں اداروں کے مطابق جو ہے وہ افغانستان میں ہیں لیکن اگر وہ وہاں پہ تھے گلگت بلتستان میں تو نیچرلی انہیں بھاگنا تھا اب گلگت بلتستان سے بھاگ کے تو وہ تورخم سے بارڈر کراس کرنے کے لیے تو واپس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ستر سے زیادہ جگہیں ہیں پاکستان کی افغانستان کے درمیان جہاں سے بارڈر کراس ہو سکتا ہے اور جالی شالی جو ہم نے لگائی تھی وہ انہوں نے توڑ پھوڑ دی ہے کئی جگہوں کے اوپر آمد جامد انہوں نے دوبارہ شروع کر لی ہوئی ہے تو یہ چترال کے علاقے میں بھی نہیں بلکہ اس سے گلگت کے علاقے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برف باری کا دور دورہ ہو سکتا ہے آج کل تو بارشیں ہوری ہوتی ہیں اور برف پگلی ہوتی ہے تو بڑے حرام سے گلگت سے ہی بارڈر کراس کیا جا سکتا تھا اس لیے ٹیکنیکلی یہ افواہ غلط تھی جب ہم نے اس افواہ کا ممبہ ڈھوڑنا شروع کیا تو پٹواری تو آپ کو پتا ہے یہ یا نیم یوتھی ہے جو کہ پٹواریوں کے روپ کے اندر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی جہالت پھلانے میں فرنٹ پہ ہوتے ہیں لیکن جب ہم پیچھا کرتے 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 پہنچے تھے یوتھی ہیں نیم فواہ چھڑی ہوئی سی یہ بھی اور وہ بھی اپنا زرتاجو والی بھی زرتاج گل والی زرتاج گل وزیر جو ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہم سکرین پہ تہرانے کی جسارت کر سکیں اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تسی احسن چٹھا جو ہے میں اس کو احسن مٹھا کہتا ہوں احسن مٹھے کا ویلاگ سون لو جاک وہ جو انہوں نے کل کیا ہے میں تو اس کے بارے میں کوئی بات کہنے کا نہ روہ دار ہوں نہ اپنے ہم اندر حوصلہ پاتا ہوں تو بہرحال جی یہ ایک دونوں خبریں سرکاری طور پر بتایا گیا ہمیں غلط ہیں بے بنیاد ہیں اور جب ہم نے تحقیق کی تو اس کا منبع اس کا سورس جو تھا وہ سورس جو تھا پی ٹی آئی کے مختلف اکاؤنٹس پائے گئے تو اس سے تو یہ بات پھر مزید مندیر پہ چڑ گئی مندیر چڑ گئی کہ یہ تو جناب پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے کسی اہم ایشو کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی تو کرتے ہیں کہ کوئی بہت اہم گفتگو ہو رہی ہو یا بہت اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہو جس میں یہ ان کی پٹائی لگی ہو تو اس طرح کی کوئی شرلی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ سوشل میڈیا کے طرف وہاں ہو جائے اور وہ جو ان کی پٹائی والا ایشو ہے وہ دب جائے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اب تک کی اہم تنین خبریں اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے